یہ عشق کیوں کر ہوا کیوں تو نے اے خدایا عشق دل میں بس آیا عشق کی یہ پہلی کوئی سمجھ نہ پایا زین بہت مشکل میں کھڑا ہے وہ اس مجدار میں چھوڑ کے جائے گی تو خود بھی ساری زندگی پشتابوں کے سمندر میں خود اکاتی پہرے گی اپنے ہاتھوں سے کیوں ڈبو رہی اپنی محبت کی کشتی آپ جا کر زین کو بولیں اگر وہ رونہ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ جا کر اپنا شادی وادی کا جھنجڑ ختم کریں اس کے بعد میں خود جاؤں گی اپنوں کے ساتھ رونہ کو منانے آپ میری شادی روکتے ہیں شادی روک نہیں خدا کا واسطہ ہے زین جو ہو رہا ہے اسے ہو لینے دو زین کے تو شادی ہو رہی ہے ہو سکتا کہ زین ابھی بھی ڈبل مائنڈڈ ہوں نو اب حالات بہت سنجیدہ ہو چکے ہیں یا تو تم زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے حمد دلاو تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارے لیے کھڑا ہو جائے یا پھر یاسو صاف کر کے حقیقت پسندی سے ساری صورتحال کو فیز کرو بہتو زین کو تب بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جب مجھے اس سے محبت نہیں اب تو مجھے اس سے محبت ہے انجو ٹھیک کہتے یار لونہ کا کوئی قصور نہیں وہ تو اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑی ہے لیکن زہن تم خود سوچو جس موڑ پہ تم کھڑے ہو کون تمہاری بات کا یقین کرے گا بلکہ مجھے تو خود ہی یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری فرما برداری تمہاری محبت پہ حاوی ہوتی جا رہی ہے ایک طرف شادی کے دن نزدیک سے نزدیک تر آ رہے ہیں اور تم ابھی تک کسی سے بات نہیں کر سکے سٹینڈ کیا لو گیا موسیقی 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 بیٹا تم فکر نہ کرو سارا بہت اچھی لڑکی ہے تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گی انشاءاللہ موسیقی 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 ہلو نازیا خیریت اتنے رات کو گول کی خیریت ہی ہے تم یہاں سو رہے ہو اور وہاں سارا بچاری کیا ہوا سارا کو کچھ نہیں ہوا اسے تم اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو ہاں وہ میں کچھ نہ کہو کیوں کچھ نہ کہوں میں میری بھی تو آخر کوئی سنے تم سننا چاہ رہی ہو نا کہ میں اس کا فون کیوں نہیں اٹینڈ کرتا روتی ہے میرے سامنے میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا سوالات پوچھتی ہے مجھ سے ایسے سوالات پوچھتی ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا میں کیا کروں لیکن تم ایک بار اسے مل لو ملنا چاہ رہا ہوں میں اسے لیکن لیکن کیا نا زیاد تم خود بتاؤ میں کیا کروں میں اس کی امی سے بات تک نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ سارا نے مجھے منع کیا میں اپنی امی کو اس کے گھر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ سارا نے مجھے منع کیا ہوا ہے میرے تو دونوں ہاتھ اس نے باند دیئے اور بھلا کوئی اس قدر مضبوطی سے بھی ہاتھ بانتا ہے کہ میں میں اس کے آنسوں تک صاف نہیں کر سکتا اچھا تم مرد ہو اگر تم بھی حوصلہ ہار ہوگے تو سارا کو کون تسلی دے گا اور ویسے بھی سارا تمہیں قصوربار نہیں سمجھتی جانتا ہوں اور اب اگر قسمت نے تم دونوں کی محبت کو دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم یہ تو کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ مل کر مٹھے ڈال گا اس سے اسے حوصلہ رہے گا کہ تم آخری وقت تک اس کے ساتھ رہے قسمت دعاوں سے قسمت بدل بھی تو سکتی ہے نا خدا کرے کہ تم لوگوں کے حق میں بہتر ہو میں تو صرف یہ ہی چاہتی ہوں کہ تم لوگ ایک بار مل لو یا کم از کم ایک بار فون پہ بات کر لو کر دو موسیقی 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 زیادہ سوچنا فیصلوں کو کمزور کر دیتا ہے یا تم اس چیز کی فکر چھوڑو کہ رونہ تمہیں ملے گی ہے یا تم یہ تو سوچو کہ تم سارا سے محبت ہی نہیں کرتے تم اسے شادی کیسے کروگے لیکن میں سارا سے شادی سے بچوں بھی تو کیسے لاکھ کوششوں کے باوجود امی جان سے بات کرنے کی حمد نہیں کر پایا میں اور اوپر سے رونہ اس کے برف جیسے رویہ نا میری زندگی کے حرارت کو جمع دیا ہے اوہ بھائی اوہ یار یہ عورتوں کے ڈیجسٹوں جیسی لائنیں کیوں بول رہے ہو مرد بنو بھائی مرد عشق جو ہے نا یہ بغاوت کا نام ہے اور اگر لڑنے کا دم نہیں ہے نا تو محبت کا دم بھی مت بھرو پلیس آپ کس لڑائی کی بات کریں مرد میں کارگل کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں رے یار سیدھی سی بات ہے بھائی اگر تم اپنے لئے کچھ نہیں کرو گے نا تو کوئی اور بھی تمہارے لئے کچھ نہیں کرے گا دیکھو دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس یا تو جا کر رونہ کے بارے میں سب کو ساف ساف بتا دو اور یا پھر سا پہ سیرا سے جا لے سا پہ سیرا سے جا لے بھائی کچھ نہیں کھا کچھ کھا تو لے رانی میں نے کہا نا میں نے نہیں کھانا اٹھاو اور لے جاؤ کچھ کھا کی نہیں ریو کب تک ایسے بو کی پیاسی بیٹھے رہو گی اس لڑکی کے لیے جس کو تم قربانی کہہ لیو وہ جبر ہے جو تم نے خود پر اور زیان پر زبردستی تھو پا ہے تمہیں یہ جبر لگتا ہے مجھے تو نہ قربانی لگتی ہے نا جبر میں وہی کری ہوں جو اس سیچویشن میں کسی کو بھی کرنا چاہیے اس بیچاہی لڑکی کا کیا خصویر ہے جو زین کے نام کے محندی لگا کر بیٹھی وہ می کنے کے اپنے جدی اپنے اارگا کی زندگی کے ہزاروں سپن سجا کر بیٹھی تم نے بھی کیا تھا نا یہ July Rez نے نے تمہارے بارے میں یہ سوچا تھا کہ تم کسی اور کی دول outro بائنیULاخfig بیٹھی ہو تمہارے ہاتھ پر لگی محندی کے بارے میں اس نے سوچا تھا تمہارے بلکوں پر سجے سپنوں کے بارے میں اس نے سوچا تھا کے لئے ان کی دیکھنے دیکھنے مزی کو ٹھیکی سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا نہیں سوچ پایا تھا وہ محببت کے آگے کوئی کچھ نہیں سوچ پاتا بکس اَفْرِثِنِ اِسْفَارًا لَوَاوَرَّ آئی نو عنجو آئی نو آئی نو اهوہی سنو اے تیزا سیروڑار میں بھی تو وہی کر رہی ہی محببت میں یاگل خودگرز ہو جاتے ہیں جس سرہا گلریز خودگرز ہو جاتے ہیں اس طرح زین خودگرزی میں میرے پیچھے چلایا ہے اسی طرح میں بھی خودگرز ہوتا ہوں صرف فرک کتنا ہے وہ لوگ محبت پانے کے لئے خودگرز ہوئے اور میں محبت بچانے کے لئے اس بچاری یتیم لڑکی کی محبت جو آنکھ پھولتے ہی اپنی واپ کے محبت سے محبت سے محروم ہوگا تمہیں گے لگتا ہے شادی کے بندن ایک یتیم خانہ ہے جس میں تم اس یتیم اور مستحق لڑکی کو بھرتی کروار کر تو انسانیت کا فرسٹ کاد ہوگی یہ محبت اگمیا بیوی کا روائی تھی رشتہ ہے جسے جہے اسی کمی یا شوہر کی کمکمائی دیکھ کر توڑا جا سکتا ہے میں نے کب کہا یہ کسی روائی تھی رشتے کا نام ہے تمہارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے رونا بیوی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتا تم سوچ کر بیٹھے ہو کرتا تم پید بھی ہوئی رہی ہو ابھی تو کسی کا ہوا نہیں ہے اور پل پل تم سولی پر لٹکی ہو جب وہ کسی کا ہو گیا نا اس وقت پوچھوں گی تم سے اس قربانی کا قرب ابھی تو انسانیت کے جذبے میں تمہیں سمجھ نہیں آرہا کہ تم کیا کری ہو پتا تو چپ چلے گا جب زین چھادی کے بعد بھی برباد ہی رہے گا وہ اس لڑکی کو اپنا کر بھی نہیں اپنا پائے گا جب وہ لڑکی اس کے گھر میں رہ کر بھی اس کے دل میں نہیں رہ پائے گی جب تم اس کو بھولانے کی لاک کوششیں کرو گی پر نہیں بھولا پاؤ گی جب سونا چاہو گی اور سونا ہی پاؤ گی تب پوچھوں گی میں تم سے محببت کے لئے لوگ ابنی جانے قربان کر دیتے ہیں تم نے اپنا سستا سمجھ لیا اس کو دان کرنے چلے ہو محببت کسی کمپنی کا ٹینڈر نہیں ہے جسے نفعہ نقصان کی بنا پر حاصل کیا جائے اور نہ ہی کسی سکول کی اسائنمنٹ ہے جس نے محببت کی ہے نے بھانی بھی اسی کو پڑتی ہے میں جانتی ہو کہ تم اس دنیا کی سب سے رہم دل لڑکی ہو لیکن تمہیں یہ رہم دلی تمہیں لے ڈوبے گی تمہیں زین کو اور اس یتیم لڑکی کو جو اس کی ماں کے صرف نرس بن کے رہ جائے گی تین تین زندگیاں برباد ہونے سے بچار اور ہوئے مت کرو یہ سارا میں تمہارا مجریب میں ایسا نہیں سمجھتی لیکن میں تو ایسا سمجھتا ہوں میں ہوں جس نے محبت کا ہاتھ تمہاری طرف پڑھایا تھا تمہیں آنے والے کل کے بارے میں خواب دکھایا تھے میں نے خوشی کی امید دلائی تھی تمہیں میں بھلا کیا سے مجریب نہیں ہوا یہ تو سب محبت کرنے والے کرتے ہیں تم نے کونسا غلط کیا ہم میں سے کسی نے تو بات شروع کرنی تھی کسی نے تو خواب پڑھنے تھی دوسرے کی خوشی کے لئے سارا اگر تم چاہو تو میں آج بھی پیش قدمے کے لئے تیار ہوں نہیں دانیال ابھی پچھلے خوابوں کی چوبھن آنکھوں میں باقی ہے یہ شاید ہماری آخری بات بات ہو رہی ہے اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہا اور ایک اچھی بات ہے ماں کی تربیت مجھ سے ہی تقاضہ کرتی ہے کہ جو وہ کہیں میں سر جھکا دوں مجھ پہ اور میری امی پہ ماموں کی اتنے حسانات ہیں کہ یہ جھکا ہوا سر اٹھی نہیں سکتا لیکن سارا ہم ہم ایک دوسرے کی بغیر کیسے رہ پائیں گے بہت مشکل ہے لیکن رہنا پڑے گا یہ ایک ایسی شام ہے جس کی کوئی سہر نہیں وہ کیا کہتے تھے تم اسی بھی کوئی شام ہوتی ہے جس کی سہر نہیں سارا تم ہس رہی ہو ہاں مجھے زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ جب بے بسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان ہس ہی دیتا ہے تم ہسی ہو تو مجھے ایسا لگا جیسے میری امید دوبارہ زندہ ہوں محبت اسی الچھن کا نام ہے پل میں آس پل میں اداس ہم بے بس ہیں پر نا امید نہیں آخری لمحے تک امید زندہ رہے گی اپنا خیال رکھنا ممانی آپ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں مامی کسے باتیں کر رہی تھی تم اتنے دی ملاجے میں وہ وہ میری دوست نازیا کئی بار آ چکی ہے آپ جانتی ہیں اس کو وہ تھی فوم پہ مجھے بے وکوف مت بنا صحیح صحیح بتاؤ کسے باتیں کر رہی تھی تم جو سچ تھا وہ بتا دیا ہے اچھا تمہیں تو میں بتاتی ہوں تمہاری اب خیر نہیں ہے میں تمہارے ماموں کو بتاتی ہوں ممانی بات تو سنے کیا یا اللہ میری ماں کی عزت ہے آپ لیز ان کو شادی سے مننا کروا دیجائے کیا کیا کہا تمہیں مطلب یہ کوئی گھڑے گھڑیاں کا کھیل کھیل رہے ہیں جو میں جا کے انکار کر دوں یہ دل من کی یہ ہوا یہ دل من کی یہ ہوا آپ یہاں بیٹھے اخبار پڑھیں دنیا کی خبر ہے آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے اپنے گھر میں کیا اور ہے ایسی کونسی خیامت آگئی آپ کی لادلی بھانجی صاحبہ کیا گل کھلا رہی ہیں کچھ پتا بھی ہے آپ کو وہ کیا کر دیا اس نے بھائی لو آ گئی خود ہی پوچھ لیجئے کس نے یہ فون پہ باتیں کر رہی دی سارا یہ کیا سن رہا ہوں کیا بات ہے بٹا امی وہ نازیا کب آ رہی ہے وہ میری بات ہوئی تھی شاد شام میں بھائی جان اس کی دوست نازیا جو گھر پر آتی ہے میں نے اسے بلوایا تھا سوچا کہ شادی قریب ہے تو کچھ کام اس کی ذمیں بھی دے دیے جائیں ہم اور کچھ جب بعد مکمل پتا نہ ہو تو واویلا نہیں مچاتے ہیں لیکن لیکن کچھ نہیں مجھے سارا پر خود سے زیادہ بھروس ہے میٹے سارا میرے بھرم کو کبھی مٹوٹنے دینا یہ اس گھر کی عزت کا سوال ہے جی مامو مجھے اس گھر کی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے شباش شباش بھائی جان آپ بیٹھے میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتی ہاں ٹھیک ہے 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 شیروانی بہن کی بھی ٹرائے کر لو کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا مرنباد میں یہ درزی لوگ ہاتھ نہیں لگتے موسیقی موسیقی نظر نہیں آتا تمہیں کیا جلدی مرنے کا اتنا شوق ہے نا تو باہر سے بھی کر آیا کرو جلدی سے اس کو ٹرائے کر لو تاکہ ہم اور بھی کام کر لیں موسیقی جاؤ زین چی موسیقی پھر سے نہ پینے لگ جانا موسیقی 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 رونا زین کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ نہیں اب ہی نہیں رونا اب میں تمہارے سامنے تب ہی آنگا جب محبت کے سارے حق عدا کر لوں گا موسیقی یا پہلکہ پیوی نہیں موسیقی 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 بیٹے جی مجھے پہن کے تم نیچے ہی آ جاتے ہم بھی دیکھ لیتے کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے ساتھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اسے واپس کروا دیجئے پلیز کیوں کیا رنگ نہیں پسند آیا نہیں وہ بات نہیں ہے پھر کیا بات ہے ارادت ہو نہیں بدل گیا پھر سے ہاں بدل گیا میں یہ شادی نہیں کر سکتا کیا کیا کہا تم نے امی جان میں کہہ رہا ہوں میں یہ شادی نہیں کر سکتا لیکن کیوں زین کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ 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 مجھے فون فرانس واپس جانا ہے جوزف سر نے میرا ریزیمیشن نیٹر ایکسپ نہیں کیا انہوں نے فون مجھے کام پر بلایا یہ تو پہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ایسی کیا بات ہے تم نے تو ڈرائی دیا تھا شادی کون سا ایک سال کے بعد ہو رہی ہے بیٹا رجو میں کو نکا ہے تم اتوار کی سیٹس کرا دی نہیں مجھے کل ہی واپس جانا ہوگا آپ لیز ان کو شادی سنگنا کروا دی جائے کیا کیا کہا تم نے مطلب یہ کوئی گھڑے گھڑیا کا کھیل کھیل رہے ہم جو میں جا کے انکار کر دوں سوچا ابھی کیسے تم نے یہ میں نے تو کہا تھا آپ کو زین بھائی کو نکھرے اٹھوانے کی آدت ہو گئی ہے اب پھر سے بیٹھ جائیں ان کے پیروں گا اور منتیں کریں شاید ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے چپ کرو بطول جب بڑے بات کر رہے ہیں تو تم بیچ میں کیوں بول رہی ہو اور امی جان کے ہوتے ہوئے تم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو زین اس کی زندگی کا فیصلہ اسے کرنے دو نا زبردستی کرو گے تم آپ چپ رہے ہیں یہ بھائی بہن کا ماملہ اپنے فلسفے جو ہے اپنے پاس رکے وڈب آپی پلیز پلیز ماجد بھائی سا لڑنا بند کیجئے میں کل فرانس جا رہو اور دیکھ فائنل ہا گے آپ لوگ کی مزی چلیے ماجد بھائی سا یہ سب تمہارے نیا کا کیا تھا اب میں اس کو کیسے بکتوں ایتنی مشکلوں سے یہ ماملہ کیا تھا واہ میرے یار تم نے تو کمال کر دیا اے یار تھوڑی سی اور حمد تم دکھا دیتے تمہاری یہ محبت کا حدی جو ہے یہ تم سمیت نکل جاتا اے یار کھڑا کی کرنا تھا تو پورا کر دیتے چلیے یہ تو بتاؤ کہ یہ آدھا سچ بولنے کی بھی حمد آئی کھاں سے تم ہے وہ رونہ کا فون آیا تھا رہی لی؟ آہ وہ ملنا جانتی ہے کھاں سے ایک ہے تو آہ ابھی ہم رونہ سے ملنے جا رہے ہیں نہیں ماجد میں ہوں اب میں رونہ سے تب ہی ملوں گا جب اس کی محبت کے قابل ہو جائیں گا یہ ہوئی نہ مردوں والی بات تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں کسی بھی ایسی جگہ چاہت میں نان سے بیٹھ کر یہ سوچا جا سکے کہ آگے کیا پڑھ رہے ہیں اوکی اسلام علیکم ہاں حمد والیکم اسلام کہاں ہو ارے یار تم تو جانتے ہو بس یوں سمجھو کہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوں زینہ اور سارا کی شادی کے سارے انتظامات کے ذمہ داری تو مجھ پر ہے نا بدا تم نے کیسے فون کیا بس یہی کہ ہم بھی چیزیں فائنل کر رہے تھے اسے گے تو شکر لگا لو ارے یار ایسی کونسی بات ہے بتاؤ بس یہی ہے کہ بارات جو ہے کتنے لوگوں کی ہوگی تاکہ میں اسی حساب سے انتظام کر سکتا ارے یار گھر کی بات ہے تم بے فکر رہو میں نے تو صرف قریبی رشتہ داروں پر انتظام ہو گیا اندازہ نہیں زیادہ زیادہ پچاس لوگوں اچھا اور شادی کی باقی سب تقریبات ہمارے گھر ہوں گی جب سارا بیٹی ہمارے پاس ہوگی دیکھ لیں نا یار ارے یار کہہ جو رہا ہوں اور کچھ نہیں بس یہی پوچھ رہا تھا اور فرصت ملو تو آجائی گا یار وعدہ نہیں کرتا وقت نکلا تو ضرور ہوں گا چلو ہاں ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ یا اللہ میں نے اپنی محبت سب خواہشات سارے خوابوں کو تیرے سپورٹ کر دیا میں نے اپنی ماں کی عزت پر اپنی محبت کو قربان کر دیا دانیال اچھا انسان ہے وہ اپنی زندگی میں خوب ترقی کرے اب جہاں قسمت لے جائے میں چلی جاؤں گی سب کچھ تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے اللہ یہ دل جو تیرا گھر ہے غموں میں گھرا ہوا ہے اسے سکون دے دے آمین ارے یار تم آئیوسی کی باتیں ایک طرف رکھو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو لیکن ماجد ہے اس طرح تو اس طرح تو امی جان کا فون ہے ہیلو جی اسلام علیکم امی جان جی شکریہ امی جان جی آٹھ پچھے کا وقت ماجد ہے یہ طرح تمہارے تمہارے مرشد سائن کا بھی کچھ کرنا پڑے گا اور پہلے تو تمہاری شرٹ کا کچھ کرنا پڑے گا میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں تو ہم کیا کر سکتے برخوندہ آپ کو تو یہ بات پہلے اپنی والدہ کو بتانی چاہیے پھلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کیجے آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کیجے خمی پھلے خمی پھلے فرید کرتا تا یہ شاید ہماری آخری بات بات ہو رہی ہے ماں کی تربیت مجھ سے ہی تقاضہ کرتی ہے کہ جو وہ کہیں میں سر جھکا دوں مجھ پہ اور میری امی پہ ماموں کی اتنے حسانات ہیں کہ یہ جھکا ہوا سر اٹھی نہیں سکتا لیکن سارا ہم ہم ایک دوسرے کی بغیر کیسے رہ پائیں گے بہت مشکل ہے لیکن رہنا پڑے گا یہ ایک ایسی شام ہے جس کی کوئی سہر نہیں اللہ میری بیٹی کو نظرے بات سے بچائیں آنٹی جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے اسے کہاں نظر لگنی یہ مٹھائی کہاں پہ رکھی ہے تم لوگوں نے وہ تمہیں کچن میں رکھ کے آگئی تھی میں لے آتی ہوں گی نہیں بیٹا رکھو میں لے کر آتی ہوں اور میں دیکھ رہی تھی تم نے مٹھائی بلکل بھی نہیں کھائی ایکچلی آنٹی مجھے ایک مویٹھا اتنا پسند نہیں آئی میں بھی مٹھائی لاتی ہوں تم دونوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاوں گی ٹھیک تم خوش ہو نا ہاں بالکل اور دانیال کاش ہمارے ہاں بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا جاتا اب میں بہت آ گیا چکی ہوں مطلب میرے لیے میری ماں کی عزت سب سے بہت کر ہے واقعی تم بہت بہار ہو رکھیا کیا ہوا اگر آپ دونوں نے میری طرف دیکھا نہیں تو یہ ساری مٹھائی میں کھا جاؤں گی اور دنیا کے سب سے موٹی لڑکی بل جاؤں گی اگر O O O O O O O ہوئی ملا تھا تم ڈرائو کروں گے نہیں وہ میں اس کی پوچھا تھا کہ تم وہ پاکستانی پیفک مول سے کمفٹیبل نہیں ہوتے نا اچھا اوکے تم کرو رائے جلدی چلو گھر سے فون آرہے مط زین چلو چلو گاڑی سٹارٹ کرو زین گاڑی سٹارٹ کرو زین زین آئی اوکے ٹھیک ہو تم نای اوکہ مجھ سے ماجت ہے نای اوکہ مجھ سے نا ہی امی جان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے نا ہی رونہ کے بغیر جینے کی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں ماجت بھائی ایک راستہ اور ہے میں بتاتا ہوں تم گاڑی تو سٹارٹ کرو موڑا گھماو گاڑی ارے میں بتاتا ہوں تم گاڑی سٹارٹ کرو نا جب کوئی اللہ تعالی سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے چوں؟ اللہ تعالی کیا ناراض ہو چاہتے دعا مانگنے والے کا دیہان بڑھ جاتے دیہان مطلب؟ اٹینشن ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے بہنہ مجھے گوزہ آجا گا اور تمہاری پٹائی کر دوں گا ماما جب رونہ کا آلہ تعالی سے ٹاکشا ہو جائے نا وہ سے میرے سبھی گانکشن کروا دے نا اوکے جاؤ مانگلی اپنی محپت چھوڑ دی چھوڑ دی اللہ کی رضا پر چھوڑ دی اب وہ ہی کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہے کیونکہ وہ دلوں کے بیعت کو خوب جانتا ہے بے شک میں نے تمہیں زہن سے مل کر بات کرنے کا مشورہ دیا تھا زہن سے ملنا نہیں چاہتا ملنا نہیں چاہتا لیکن کیوں؟ پتہ نہیں بس اس نے کہا ہے وہ ابھی نہیں مل سکتا یہ کس طرح کی محپت کرتے ہو تم دونوں؟ ایک دو قدم آگے بڑھاتا ہے تو دوسرا چار قدم پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح تو تم دونوں کبھی نہیں مل پاؤ گے اگر کسپت میں ملنا لکھا ہی نہیں ہے تو قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تب بھی بچڑ جائیں گے میں کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں برخدہ؟ آپ کو تو یہ بات پہلے اپنی والدہ کو بتانی چاہیے دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کیجئے آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے ہم غریبوں کی پاس حزت کے سوا ہے ہی کیا؟ اب آپ کی والدہ اچانک نکاح پر بزید ہیں وہ بھی آج ہی کے دن اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کسی اور سے کروں گا ہم بھی برادری والے ہیں ہماری بھی برادری ہے بھائی چارہ ہے رشتے دار ہیں ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دینا پڑتے ہیں ہمیں میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں لیکن لیکن کیا کیا سمجھ سکتے ہیں آپ آئیستہ بھائی آرام سے بات کریں آپ آپ خاموش رہیں یہ امیر لوگ ہم غریب لوگوں کی شرافت کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں انہیں گا سمجھ میں آئے گی دھیمے لہجے میں بات خاجرہ میں بات کر رہا ہوں نا آپ اندر جائیے آپ اندر لے جائیے بھابی کمرے میں محمد جان ٹھیک کہ رہے ہیں آپ اندر تشریف لے جائیں بات کر لیتے ہیں کیا بات کر لیں گے آپ کیا بات کر لیں گے آپ اس وقت کہا تھے جب یہاں پر رشتے ناتے تاہہ ہو رہے تھے جب شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی تب کیوں ہی بات کرنے آئے تھے آپ خاجرہ اندر جائیے نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی اور اب ان لوگوں سے کوئی بات نہیں ہوگی انہیں کہہ دیجئے جو رشتہ تیہ کر کے گئی ہے اسے یہاں بھیجیں ہم اس سے بیٹھ کے بات کریں گے مزاق سمجھ رکھا انہوں نے بیٹیوں کو چار پیسے آگئے ان لوگوں کے پاس تو کیا جب دل چاہے گا جہاں دل چاہے گا سہرہ بان کے گھل جائیں گے اور جب چاہے گے وہاں سے بھاگ جائیں گے بیٹا اس وقت آپ چلی جائیے کوئی بات کرنی ہو تو اپنی والدہ کو ساتھ لے کر آئیے ورنہ ہم تو بیٹی والے ہیں ہم نے زبان دی ہے آپ کو بارات لے کر آئیے اور اپنی امانت لے جائیے 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 موسیقی موسیقی چلے وہ گاڑی کی شاہ بھی تمہیں پاس امیر خاندر رہ گئی میں لے کر آتا ہوں بیٹھتا رہا امیر خاندر رہ گئی تمہارے مکتر میں ہوتا نا تو کوئی نے کوئی راز درور نکلاتی کیسے بڑھاؤں گی میں اسے ہل جو زین موند گر کے دروازے تو تالا لگایا ہے ارے وہ لوگ دس لاکھ کے زیور اور کپڑے لے کر فرار ہو گئے ہیں اب کیا پولیس کو انوالف کریں گے آپ تاکہ جو رئی سے عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے زین بھائی کا رشتہ واپس ٹوڑ گیا ہے تو رونہ سے بات کرو وہ بات کرنا چاہیگی مجھ سے کیوں نہیں بات کرے گی تو ترس رہی ہوگی تمہاری آواز سننے کے لئے جو رہی ہوگی تمہاری آواز سننے کے لئے